سلام علیکم السلام این اکرام سات جماعت الاولہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے گیارہ دسمبر ہے ہماری خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی آٹھ اہم خبریں خبر نمبر ایک صوبہ کیرل کے رہنے والے فلم ساز ان فلم بنانے والے علی اکبر نے اسلام مذہب کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنانے کا اعلان کیا ہے ملون کا نیا نام رام سمحن ہوگا ایسا کیوں کیا علی اکبر کا کہنا ہے کہ جنرل بپن راوت کی موت پر کچھ لوگوں نے غلط کمیٹس سوشل میڈیا پر کیے ہیں ان سے دکھی ہو کر وہ ہندو بن رہے ہیں نمبر دو اگلے ہفتے سولہ اور سترہ دسمبر کو بینک بن رہیں گے پھر اتوار کی دن عام چھٹی رہے گی اس طرح پورے ملک کے بینک تین دن لگتار بن رہیں گے سولہ اور سترہ دسمبر میں بینک ملازم اسلمہ ہرٹال پر رہیں گے نمبر تین سماج وادی پارٹے چیف اکلے شیادوں نے آج وزیر آدم پر زبردست پلٹوار کیا ہے دراصل وزیر آدم نے آج یوپی کے بلرامپور علاقے میں کہا آج میں دہلی سے چلا تو سوچ رہا تھا کوئی کہے گا کہ اس یوجنہ کا فیتہ تو ہم نہ کارٹا تھا یہ یوجنہ تو ہم نے شروع کی تھی ظاہر سی بات ہے موجی کا یہ بار اشارہ اشاروں میں سماج وادی پارٹی پر تھا اکلے شیادوں نے اسی بات کا یوں جواب دیا کہ غیر سیاسی اسٹیج کا استعمال سیاسی مقصد کے لئے کیا جا رہا ہے اکلیش نہ کہا یوجنہوں کے افتتاح کے لئے لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کر لیا جا رہا ہے بی جے پی کوئی ایک بھی سیاسی ریلی کرنے میں اب تک کامیاب نہیں رہی ہے نمبر چار امریکہ کی ریاست کیٹکی میں بہنک توفان آیا ہے جس میں کم سے کم پچاس لوگوں پچاس لوگوں کے مرنے کا خدشہ ہے نمبر پانچ افریق ملک و نائجریہ میں دہشت گردوں نے مسجد میں گھش کر فائرنگ کی ہے جس میں پولیس کے مطابق نو اور مقامی لوگوں کہنا ہے کہ سولہ لوگ شہید ہو گئی ہیں یہ حملہ نماز کے دوران ہوا ہے حملہ کرنے والے موٹر سائیکلوں پر آئے تھے نمبر چھے پتنا کے بجرنگ پوری حاجی پور علاقے میں محکمہ لیبر کے افسر دیپک شرمہ کے گھر پر چھاپمار کر روائے ہوئی تو سوہ دو کروڑ روپے نقد ملے ہیں اور سونے کے زیورات اس کے علاوہ ہیں نمبر سات راجستان میں اشوگ گہلوتنا آج کہا کہ ریلیوں سے یہاں کرونا پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے پہلی لہر میں اور آج میں فرق ہے نمبر آٹھ اتر پردیش کے سہرنپور علاقے کی آلی کی چنگی علاقے میں انیس سالہ اقرار اور باون سالہ اس کی ماہ انوری نے کوئی زہریری چیز کھا کر خود کشی کر لی ہے موسیقی